خیبر بختونخواہ کے سابق وزیرعالہ اور آج کے وزیر دفاع پرویز خٹک کی اصل طاقت کیا ہے اور وہ کتنے امیر ہیں ان کا سیاسی پس منظر اور ماضی کیسا ہے وہ ماضی میں کیسے الیکشن لڑتے اور جیتے رہے ہیں تو جناب عمران خان کے اچھسن کالج کے دوست پرویز خٹک کے بینک بیلنس، جائدات اور اساساجات سمیت ان کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برسا اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ حواظ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آج سے ستر برس قبل مانکی شریف کے نزدیک ایک گاؤ میں سرکاری ٹھیکے دار ہستم خان خٹک کے گھر میں جنوری 1950 کو بیٹا پیدا ہوا جس کا نام پرویز رکھا گیا پرویز خٹک نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤ میں رہتے ہوئے حاصل کی پھر وہ لاہور آ کر ایچ ایسن کالج میں پڑھتے رہے یاد رہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان بھی ان دنوں ایچ ایسن کالج میں زیر تعلیم تھے پرویز خٹک عمران خان سے سینئر تھے کہا جاتا ہے کہ تب پرویز خٹک پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور اپنے کالج کے زبردست اٹلیٹ تھے پرویز خٹک راولپنڈی کے گورڈن کالج میں بھی پڑھتے رہے اور یہاں سے انہوں نے ٹراجویشن کی دوستو آپ پرویز خٹک کی شادی کی اس تصویر میں ان کے دوست چودری نصار علی خان کو بھی دیکھ سکتے ہیں پرویز خٹک نے اپنی سیاست کی شروعات زیادور میں کی انہوں نے 1983 میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا اور نوشہرہ سے ڈسٹریک کانسل کے رکن منتخلق ہوئے بین اصیر بھٹو کی وطن واپسی ہوئی تو پرویز خٹک پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے کہاں چاہتا ہے کہ جنرل اصیر اللہ بابر کی سپارش پر بی بی نے انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا 1988 کے جنرل الیکشن میں وہ پہلی بار ایم پی اے منتخل ہوئے تو وزیر اعلی آفتاب شیرپاؤ نے انہیں اپنی کابینہ میں وزیر بنایا 1990 کے جنرل الیکشن میں پرویز خٹک قومی اسمبلی کے حلقے این اے چار سے پی ڈی اے کے امید بات ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کے اجمل خان خٹک کے 38,389 ووٹوں کے بدلے میں 25,722 ووٹ حاصل کر پائے اور اس الیکشن میں شکست کھا گئے پرویز خٹک اپنے 30 سالہ سیاسی کریئر میں اب تک پانچ مرتبہ صوبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں وہ تین مرتبہ صوبائی وزیر بھی رہے پرویز بشرف کے دور حبومت میں جب لوکل بارڈی الیکشن ہوئے تو ان میں پرویز خٹک گروپ نے کامیابی سمیٹی اور وہ نوشہرہ کے ظلہ نازن بنے جبکہ ان کے متیجے تحصیل نازن بنے تھے 2008 کے جنرل الیکشن میں وہ ایس انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تو پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کی مخلوط حکومت میں انہیں آپ پاشی کا صوبائی وزیر بنایا گیا عمران خان کے 2011 میں منارہ پاکستان والے جلسے کے بعد ہی سے جب تبدیلی کی تضاب بننے لگی تو پرویز خٹک اپنی وزارت سے صیفہ دے کر کپتان کے کھیلاری بن گئے 11 مئی 2013 کے عام تخابات میں پرویز خٹک کو پارٹی چیئرمن امران خان نے قومی اور صوبائی اسمبلی دو حلقوں سے ٹکٹ دیا قومی اسمبلی کے حلقے اینے پانچ میں انہوں نے جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد کے صاحب زادے عاصف لقمان قاضی کے انس ہزار سات سو نواسی اور اے این پی کے محمد دعوت خٹک کے اکیس ہزار ایک سو پچاسی ووٹوں کے مددے مقابل انہتر ہزار آٹھ سو تیہتر ووٹ سمیٹے اور یوں ایک واسعہ برطری کے ساتھ وہ الیکشن جیت کر ایم اینے منتخب ہوئے وہ اس کے ساتھ ایم پی اے بھی الیکٹ ہوئے تھے کپتان نے انہیں خیبر پختونخواہ کا وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا پرویز خٹک نے اکتس مائی دوزار تیرہ کے روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور وہ پورے پانچ سال تک خیبر پختونخواہ صوبے پر حکومت کرتے رہے دوزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں نوشہرہ کے حلقے اینے پچس سے پرویز خٹک ہی پی ٹی آئی کے کینی ریٹھ تھے انہوں نے پیپلز پارٹی متحدہ مجلس عمل اور عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں کو بڑے مارجن سے شکست دی اور ایک بار پھر سے اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے دوزار اٹھارہ کا انتخاب جیتنے کے بعد عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے پرویز خٹک کو اپنی کیابنٹ میں شامل کرتے ہوئے وزارت دفاع کا اہم ترین کلمدان سوپا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صرف پرویز خٹک ہی نہیں بلکہ ان کے خاندان کے کئی اور لوگ بھی میدان سیاست اور اقتدار میں ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں موروسی سیاست کا تانہ بھی دیا جاتا ہے پرویز خٹک کا دابار ڈاکٹر عمران خٹک اس وقت اہمینے ہے ان کی بھابی نفیسہ خٹک اور بھانچی ساجدہ بیگم بھی اس وقت ومن ریزارف سیٹو پر قومی اسمبلی کی میمبرز ہیں پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک اس وقت ایم پی اے اور صوبائی وزیر ہیں جبکہ پرویز خٹک کا بیٹا ابراہین خٹک بھی اس وقت خیبر پختونخواہ اسمبلی کا رکن ہے اگرچہ پرویز خٹک اس وقت صوبے کے وزیر آلہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ابھی تک انہی کی گرفت ہے اور بیسے بھی وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ وزیر آلہ محمود خان تو میرے بغیر ہل بھی نہیں سکتے جو میں کہتا ہوں محمود خان وہی کرتے ہیں پرویز خٹک سوشل میڈیا کا استعمال بھی کرتے ہیں وہ ٹیٹر پر کافی متحرک ہیں اور ان کے فالورز کی تعداد تقریباً سوہ تین لاکھ سے قریب ہے جبکہ فیس بک پر ان کے تیرہ لاکھ سے زیادہ پرستار ہیں پرویز خٹک کتنے امیر ہیں تو جناب الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے کاغذات نامزدگی کے مطابق ان کے بارہ کروڑ چھانوے لاکھ چھالیس ہزار اور ایک سو روپے کے ایسٹس ہیں اگر بات کریں پرویز خٹک کے ذاتی گھروں اور رہائشی جائدات کی تو خیبر پختونخواہ کے ظلہ نوشہرہ کی مان کی شریف تحصیل میں بدراشی خیل میں ان کا آبائی گھر ہے پنجاب کے پرفضہ سیاحتی مقام مری میں بھی ان کے دو گھر ہیں لاہور کے ریفنس ایریا میں ان کی اہلیہ امرہ خٹک کے نام ایک گھر ہے ذرائی ارازی کے حوالے سے پرویز خٹک نے اپنے نومینیشن پیپرز میں لکھا کہ ان کے پاس مجبوری طور پر دو سو سولہ کنال زمین ہے جو کہ ستائیس ایکڑ بنتے ہیں اگر پرویز خٹک کی کاروبار اور ذرائع آمدن کی بات کریں تو انہیں ممبر نیشنل اسمبلی اور فیڈرل منسٹر کی تنخواہ کے علاوہ کئی مرات ملتی ہیں ذرائی ارازی سے بھی انہیں ٹھیک تھاک آمدن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے پلازے اور مارکٹے ہیں جہاں سے کرائیوں کی مرد میں بھی اچھی خاصی انکم ہوتی ہے ان کا اپنا پراپرٹی کا بزنس بھی ہے یاد رہے کہ پرویز خٹک خاتین کے لباس کے ایک برینڈ سٹوڈیو سیون میں بھی شراکت دار ہیں گاڑیوں اور بہیکلز کی بات کی جائے تو پرویز خٹک کے پاس تیرہ لاکھ مالیت کی ایک ٹویوٹا کرولا گاڑی ہے ان پر قائم کیا گئے مقدمات کی بات کریں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ دوسر چودہ میں اسلام آباد دھرنے کے دوران گورنمنٹ کی طرف سے ان کا کیس بنایا گیا تھا اور وہ اسلام آباد کی انٹی ٹیرررزم کورٹ میں پیش ہوتے رہے جبکہ وزیر بننے کے بعد نیب والے بھی ان کے وزیر اعلیٰ ٹرم کے دوران مس یوز آف پاور پر تحقیقات کرتے رہے پرویز کٹک کس کس ملکی سہر و تفریق کر چکے ہیں تو ریکارڈ کے مطابق وہ افغانستان، متحدہ عرب امارات، یوکے، چائنہ اور سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی اہم ممالک کا سرکاری و نیجی دورہ کر چکے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جنرل نیازی کی بیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں میر مرتصہ بھٹو کی بیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بیوگرافی کے لیے ایدھر کلک کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو سیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر